اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انجینئر اسد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل انجینئر سیٹ اپ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کسی بھی قسم کے ریموٹ کو ریموٹ کنٹرول کو چاہے وہ ٹی وی کا ہو ایسی کا ہو یا ال سی ڈی کا ہو کسی بھی قسم کا ریموٹ ہو آپ اس کو گھر پر کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں ریموٹ کنٹرول کا کبھی کبھی کوار کوئی ایک دو بٹن کام نہیں کرتا اور کبھی کبھی یہ سارا ریموٹ ہی کام نہیں کرتا تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ اپنا ریموٹ کنٹرول گر پر ہی ٹھیک کر سکیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو جی تو ناظرین یہ میرے پاس دو قسم کے ریموٹ ہیں ایک سیمپل ٹی وی کا ریموٹ ہے اور دوسرا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ ایل سیڈی کا ہے کچھ ریموٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں پیش لگی ہوتے ہیں اور ان کو کھولنا پڑتا ہے تو پیچوں کو کھولنے کے لیے آپ کو ایک سکریو ڈرائیور کی ضرورت پڑے گی اور بعض ریموٹ کنٹرول ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی سکریو نہیں لگا ہوتا ان کو آپ نے کھولنے کے لیے ہیسے ریموٹ کنٹرول کو کھولنے کے لیے آپ نے نیل کٹر کا یوز کرنا ہے تو نیل کٹر کا یوز کیسے کرنا ہے وہ آپ نے یہ دیکھ لینا ہے سب سے پہلے ہم اس کے سیل نکالیں گے یہ نیل کٹر کی آپ نے یہ جو سلائس ہے وہ نکال لینی ہے یہ سائٹ سے اس کو اندر گسانا ہے اور ساتھ ہی اس کو تھوڑا تھوڑا موو کرنا ہے اندر کی طرف اور ساتھ ہی اس کو گمانا ہے اس کے ذریعے یہ جو آپ کا ریموٹ کنٹرول ہوگا وہ سائیڈوں سے کھلنا شروع ہو جائے گا تو جب یہ تھوڑا سا کھلے گا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا آپ نے زور لگانا ہے زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا آپ زور لگائیں گے تو یہ آپ کا جو ہے ریموٹ کنٹرول یہ کھل جائے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا تھوڑا تھوڑا کر کے یہ ریموٹ کنٹرول کھل رہا ہے تو یہ اس کا کور اتر جائے گا پچھلا یہ دیکھیں جی یہ ہمارا ریموٹ کنٹرول کا کور اوپن ہو چکا ہے تو آپ نے یہ کور اس کا اتار لینا ہے کور اتارنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک چپ نظر آئے گی تو اس چپ کو آپ نے سافٹلی باہر نکال لینا ہے اس کے اوپر بھی بعض اوقات پیچ لگا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ نے کھول لینا ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر بھی کوئی پیچ نہیں لگا ہوا تو یہاں پہ آپ نے اس جو چپ ہے اس کو آپ نے باہر نکال لینا ہے تو آپ نے یہ اس کی کنیکشنز والی سائیڈ دیکھ لینا ہے جو کنیکشنز والی سائیڈ ہے اس کو آپ نے ساف کرنا ہے ساف کرنے کا طریقہ کر یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس اگر ہینڈ سینٹائزر ہے یا تھینر ہے یا پیٹرول ہے اس کی مدد سے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے تو عام طور پہ ہمارے گروں میں ہینڈ سینٹائزر یا پیٹرول مل جاتا ہے تو ایک ٹیشو کی مدد سے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو یہ ایک جو ہے کی پیڈ ملے گا کی پیڈ کو بھی آپ نے ساف کرنا ہے اس کا جو الٹا حصہ ہے اس کو آپ نے ساف کرنا ہے تو ہم ایک ٹیشو لیتے ہیں ٹیشو کے اوپر ہم تھوڑا سا ہینڈ سینٹائزر لگائیں گے ہینڈ سینٹائزر کی مدد سے یہ جو چپ ہے ہماری کنیکشنز والی اس کو بھی ساف کریں گے اور یہ جو کی پیڈ ہے اس کو بھی ساف کریں گے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے آپ جتنا اس کو اچھے طریقے سے ساف کریں گے آپ کا جو ریموٹ کنٹرول ہے اتنا ہی بہتر کام کرے گا اور کوئی بھی جو کی ہے اس کی وہ مس نہیں ہوگی آپ نے یہ کی پیڈ اور چپ کو کسی کھردری چیز سے بلکل نہیں ساف کرنا جیسا کہ یہ ریگ مار ہوتا ہے اور یہاں کوئی جو سٹیل وول ہوتی ہے اس سے بھی آپ نے اس کو ہرگز ساف نہیں کرنا کسی ساف چیز سے آپ نے اس کو ساف کرنا ہے جیسے کہ ٹیشو ہو گیا یا کپڑا وغیرہ اب آپ نے نیل کٹر کی جو ریتی ہوتی ہے اس کی مدد سے یہ جو دو آپ کو سپرنگ نظر آ رہے ہیں جو سیل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ساف کرنا ہے اس کے اوپر کوئی بھی جو ملک چیل یا کارمہ جمع ہوا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اتار لینا ہے اب ہم یہ دوبارہ دیکھتے ہیں اپنے کی پیڈ کو یہ کی پیڈ کے اندر ابھی بھی ہینڈ سینٹائزر جو ہے جمع ہوا ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے نکال لینا ہے خوشک کر لینا ہے اس کو گیلا ہی نہیں رہنے دن آپ نے اگر یہ گیلا رہے گا تو پرابلم کریئٹ کرے گا تو جب یہ خوشک ہو جائے گا اچھے طریقے سے تو آپ نے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لگانا ہے واپس اپنی جگہ پہ لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں کیز کے ان کے اندر آپ نے یہ جو روٹ کے بٹن بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے اسی ہی جگہ پہ آپ نے ان کو فٹ کر دینا ہے واپس تو تھوڑا سا آپ اوپر سے اس کو دبائیں گے تو یہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو چپ ہے اس کی اس کو آپ نے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے یہ جو سپرنگ ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہیں یہ ٹوٹنا جائیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا جو بیک کور ہے آپ کا ریموٹ کا اس کو بند کر دینا ہے دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی قسم کے ریموٹ کنٹرول کو گھر پر خود ٹھیک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ